موسیقی 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 نہیں نہیں ایسے نہ کہیں وہ کیوٹ لگ رہے ہیں آنچ پہلی بار لیکن کپڑے پہنے سے اکل نہیں آجاتی سر کل میں نے شوارما لے کے دیا ہے پہ انہوں بجاؤن لگ پہنے میں بھی تو چڑھنے ہوں گی یا پہلی بانتری جیتے سراکھ ہی کو یقین کر لو وہاں سے بھائی نو جا آسو مار پہی لو میں کدر سے آگیا ہوں بیچ میں اس کو پڑھوانا مار اس کو بڑھے گی ہے وہاں سے بھائی نو جا آسو مار پہی پائے لے نو جا گئے نو پائیے دی کیک کتھے داپٹر میں پائے نکرم نو دوائی لے کے دی تھی کہ کسے سٹور تو بھی لیلا تے موبائل تے پلے سٹور کھول کے بیٹھا رہے با بیلے نو کچھا کیسر کتھے میں دو دے نو گئے نو وہ کہوں گے نتے نو پتہ اسی مسیب تاں جننے اسی کتھے یہ تے بے وکوف ہے نا مہا پہلا بیٹا پیدا ہویا ہے حسپٹل دے بچ تے نرس لے کے آئے کہنے دے کھو یہ آپ کے ہاں بڑا پیارا سا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ وہ کہندہ نہیں نہیں کسی اور ڈیزائن جو بخاؤ لیجے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کروکن پنجاب اسیملی کے اندرہ ساتھ اساتھ چیف منصر پنجاب کے ایڈوائزر ہے ان لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ جناب فیصل ایاد جبوانا اور ان کا ساتھ دینے کے لئے ماری دوسری مہمان موڈل موطرمہ مناحل تاریخ بلکم ٹو درشوہ جی اور آج میں شیر لائے ہوں جی ایک بہت پیارا بھائی جناب کے لئے اب سیاست پہ بھی ساون کے ہیں بادل چھائے اس گرج اور چمک میں بھلا یہ بات بھی ہو سکتی ہے چھت تو پہلے ہی کمزور ہے اے جانے جہاں اس پہ یہ خوف کے برسات بھی ہو سکتی ہے اسی پیاردہ پنجرہ توڑ دیتا ہے اسی پیاردہ پنجرہ توڑ دیتا ہے سانو فصلی بٹے رے نہیں چاہی دے اسی جنگل چچک گی پا لیے سانو شیر دے ڈیرے نہیں چاہی دے ساٹھا ملک پا ہمیں ہور بھی پچھے چلا جائے سانو چور لٹے رے نہیں چاہی دے ہم جیسے لوگ اندر ہی اندر جنگ لڑتے ہیں پیار جس سے کرتے ہیں دبنگ کرتے ہیں دل سے جس سے بھی محبت ہوتی ہے کیسر وہ پی ٹی آئی کی طرح تنگ کیوں کرتے ہیں جی تو فیصل صاحب کیوں تنگ کرتے ہیں آپ لوگ دیکھیں ہم ان جیسے فنکاروں کو تنگ کیسے کر سکتے ہیں ویسے مجھے یہ بتائیں کہ سر کوئی معاملہ صحیح بھی چل رہا ہے آٹے کا بہران بھی کروا لیا مہنگائی تو تھی ہی تھی دیکھیں پجاب میں آٹے کا بلکل بہران نہیں ہے جو ریالیٹی ہے کہ اس وقت جو ہے تقریباً کل کی میں آپ کو ڈیٹ کرتا ہوں پچاس ہزار بیک جو ہے پجاب حکومت نے مختلف پوائنٹس پہ بھجوائے اور چالیس ہزار بیکیں دس ہزار بیک جو ہیں کل واپس آگئے واپس آگئے اگر بہران ہوتا تو لوگ نہ صرف وہ پچاس ہزار بیک لے جاتے بلکہ ٹرکوں کو بھی لوٹ کے لے جاتے لیکن دس ہزار بیک آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بہران نہیں اس طرح پرسپشن بنائی جا رہی ہے اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہران نہیں ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ ٹرکوں کو لوٹ کے لے جاتے آئی ٹوٹلی گریو دیو مگر پھر یہ بہران جو ہے وہ دو صوبہ میں بلکل ہے پنجاب میں نہیں ہے سب سے بڑا جو برہان ہے وہ سندھ حکومت کی وجہ سے ہے میں اس کی عرض کرتا ہوں انہوں نے کیونکہ پرچیز کی ہی نہیں پچھلے سال گندوں ہمارے جو ٹارگٹ تھے پنجاب حکومت کے جو ٹارگٹ تھے وہ انہوں نے اچیب بھی کیے اور سٹارک بھی موجود ہے اور ہم آج سے کے پی کے کو پانچ ہزار ٹن ڈیلی بنیادوں پر دے بھی رہے ہیں پنجاب حکومت ہم دوسرے صوبہ کے دے رہے ہیں سندھ اور پیپلز پارٹی کے اندر تو مسئلہ نکلنا ہی نکلنا ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے مجھے دوسرا صوبہ بتائیں کون سے میں بوران ہے دیکھیں کے پی کے بھی ہے تریکی انصاف کے حکومت کے ہوتے ہیں بوران اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی دو وجہات ہیں ایک سب سے بنیادی جو حقیقت بھی ہے اور کافی عدت تک کنٹرلڈ ہو گئی ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ نہیں کیونکہ کے پی کے ساتھ اغوانستان ہے اور ہمیشہ سے گندم جو ہے یا باقی چیزیں بھی جو ہے وہ کے پی کے سے اغوانستان میں جو ہے سمگل ہوتی رہی یہ سمگل پاکستان تریکی انصاف کی حکومت ہوتا ہے سمگلنگ ہو رہی ہے میری پوری طرح بات سن لیں یہ بات درست ہے کہ سمگلنگ میں بہت کمی آئی ہے کافی حد تک کنٹرل ہوئی ہے لیکن ایون دین جو ہے ہنڈر پرسنٹ بات یہاں پہ ایک منٹ آپ کو فیصل پر رکھوں گا شاکہ یوسیٰ صحیح صاحب آپ دیکھ لیں پنجاب حکومت کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ حکومت کے اندر جو ہوتے ہوئے سمگلنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ جبکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے یہ کیا ہو رہے سر دیکھیں چالیس ہزار ٹن جو ہے آرڈی گورنمنٹ آف پاکستان نے اغوانستان کو گندم اسی سال میں جو ہے وہ گفٹ کی تھی اور اس کے باوجود کہیں نہ کہیں سے یہ لیکیج ہے جو اغوانستان میں کی پی کی گندم جا رہی ہے جس وجہ سے کی پی کے میں جو ہے وہ کسی حد تک ایشیو بنا ہوا ہے لیکن جب سے پنجاب گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ پانچ ہزار ٹن ڈیلی بنیادوں پر ہم دیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی صورتحال جو کنٹر ہوئے ہیں یہ سمگلنگ کون کر رہا ہوگا خیبر پختونخواہ میں باڈر لائن پہ جو صورتحال ہے کوئی نواز لیگ کے دور کے سمگلر تو نہیں چھوڑ گئے تھے نواز شریف دور کی یا پچھلے دور کی اگر سمگلنگ کی بات کریں تو اس وقت تو صورتحال بالکل یقصر مختلف تھی اس وقت تو ڈیریکٹ جو ہیں وہ ٹالے جو ہم جایا کرتے تھے اب جو ہے وہ چھوٹے لیول سر ہونا امانداری نہ سمگلنگ ہو رہی ہو تو کرپشن نہ ہو رہی صحیح کہہ رہا ہے مگر ہم تو پریشان ہیں کہ تحریک انصاف کے حکومت کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے چاہے وہ پنجاب کی ہو یا چاہے خیبر پختونخواہ کی ہو یا پھر پاکستان کی ہو میں تو کنسی بھی نہیں کر سکتا یہ بات کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے آپ کہہ کہتی منائل اس کے بارے میں مگر آپ بتائیں منائل یہ کیسے ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے ہوتے میں کچھ غلط ہو جائے آپ کچھ کہیں اس کے بارے میں دیکھیں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری انفرمیشن نہیں ہوتی لیکن جو حقائق ہیں ان پہ اگر آپ کی نظر ہوگی تو بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آنے کی وجہ سے وہ رکی ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ابھی دیر دو سال ہوئے جب تک ہم اپنے بارڈرز کو سیل نہیں کریں گے اس طرح کی پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گی سارے یہ ترہنے پیٹ کے کار لے کے جا رہے ہیں اب نیرے پھڑے کریں میں سمجھے سلا ہوگی کیا تم امیز پوٹرے کر رہے ہیں منحل کے سامنے منحل یہ کیا بات کر رہی ہے سار آٹا ٹوماٹر مہنگے کرتے ہیں ان کی کرنا یہ منحل بتائیں آپ اس مہنگائی کے برے میں کیا کہیں گے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی حکومت وقت بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے فونز پر ٹیکس لگا دیا ان کو اللہ پوچھے انہوں نے فون پر ٹیکس لگا دیا ان کو کیا پتا کہ کتنا انسان یوز کرتے ہیں کتنی مہنت کر کے وہ جتنے کورین اور جیپنیز ہیں اور وہ امریکن جو ہیں وہ میکا پکسل بڑھاتے ہیں کیمرے کے اور یہ لوگا کسے ٹیکس لگا دیتے ہیں سر آپ کو کوئی احساس ہے کتنا زور لگتے ہیں سیلفی لینے میں میں آپ سے یہ بات شکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیل فون پر ٹیکس ہیں وہ جو ہے اس کے نئے آرہے ہیں وہ مینیمائز ہو گئے میرے خیال میں سکسٹی پرسنٹ جو ٹیکس ہیں وہ کم ہو گئے اور بہت سارے موبائل ہیں جن پر بلکل ہی ٹیکس ختم گورنمنٹ نے کر دیا وہ آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہونے شروع وہ والے موبائل کہا چپائے ہوئے آپ نے ہمیں تو اترے پیسے پڑھ رہے ہیں کیوں منہ ہل ہاں کون سے ہے وہ فون کہاں پہ سر یہ کوئی بات روم لوٹے دے تہتر پہ ٹیکس لگیا ہے بھائی آپ نے وہ فون چپائے ہوئے ہیں جس کے اوپر ٹیکس چھوٹ چکے ہوئے ہیں اور جن پر ٹیکس لگے ہیں وہ آپ نے ادھر دے دی ہیں تاکہ ہمارے ینگ جنریشن جو ہے وہ ٹیکس کو بھرے اور اس کے بعد تو موبائل لیں مرے خیال میں جب یہ پروگرام آن ائر ہو رہا ہوگا تو اس سے بھی پہلے ٹیکس آرپ کے ختم ہو جائیں مطلب موبائل ہو موبائل ہو جانا پاکستان بلکہ آج کی ڈیٹ میں جو ہے اسی سیدھے جو فیصلہ کیا ہے اس میں جو خات تھی سب سے بڑی جو پریشانی کسان کے لیے تھی خات کی قیمتوں میں اس پہ بھی جو ہے وہ فور ہنڈرڈ پار بیک جو ہے وہ گیس انفرسرکچر کا ٹیکس تھا وہ ختم کر دیا ہے اور اس کے جو انپورٹس ہیں وہ ان کا ریٹس بھی نیچے آ جائیں گے اور نیچے آنے سے میں سمجھتا خات کے ریٹس جو ہے خات کے ریٹس جو ہے وہ فور ہنڈرڈ روپیس پار بیک جو ہے آج فیصلہ ہوا ہے اور لگتا ہے آپ سارے فیصلے کروا کر آنے سے جو کے لیے جس سے میں سمجھتا ہے جنگ دار کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا خات ملوں تا دیو لے آگے میں سہر جب آمائے دو دے کچھ نکلے اتنی مہنگائی میں ہوتا ہے گزارا کوئی گر نہیں رکھے گا خیال ہمارا کوئی مانگنے آئے نہ پھر کوٹ دوبارا کوئی دست دیتا میں آ آئی وازینہ میریج پاتی اوچھے میں ایک سونگ آئے اچھا رولا پہ گیا ہے وانس مور وانس مور میں دو جیوری گایا ہے اچھا پھر رولا پہ گیا ہے وانس مور میں کہے برا تو انہوں پساند آئے کہندے نہیں جڑو تک سہی نی گائیں گا تینوں اسی چھڑا دے ساتھ بار انہوں نے میرے کر گانا سنی ہے ساتھ بار ہاں جی پھر وہ سہی نی گایا اچھا اوٹھے فہرنگ شروع ہو گئی ہوئے ہوئے انیاں گولیاں چلیاں ہاں شرلی چلے تے میں نے منونیاں ہو جاندہ ہیں میں نے آسایا اچھا او جیرے بندے نے ویلان چکیاں ساں او دی میں نے شکل ہی نہیں یاد ہوئے ہوئے انہوں میں پھاری نہیں سکتا ساتھ سر اپیہ ہوئے ہوئے ایسی وہ ہے حد دہ پکھا ہی پھیر رہے ہیں میں کہے تو انہوں جا کے گھرور داد سے نمہ ایہاں یہ داد آپ نے سنا دی مگر ہمارے پاس میمان بڑے اچھے ہیں آج وہ ادوائزر ہے لائف سٹاک کے اوپر بھی تو آپ کی شاید help کر سکے اس معملے میں میں نے وہ نا اک چٹکی آٹے دی لائے چٹکی آٹے دی لائے مزاکرہ لیپ ٹاپ والی سکیم تو کافی زیادہ بینفیشی ہوتی لیپ ٹاپ ہٹ ہوا تھا نہ صرف لیپ ٹاپ ڈھونڈ رہے ہیں لیپ ٹاپ کے پیچھے جو سکینڈل ہے لوگ اس کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں مزاکہ بات ہے نہ سکینڈل مل رہا ہے لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ اتنے تقسیم نہیں ہوئے جتنے لیپ ٹاپ والوں نے پیسے کھائے مگر وہ قوم کے پیسے تھے ٹیکس پیرز کے پیسے تھے آپ لوگوں کے پیسے تھے اس سے زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے جو پیسے کھا کے باہر چلے آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ نہیں اب ملنے والے گئے وہ زمانے اب وہ لیپ ٹاپ لندن چلے گئے ابھی وہ بھی کہہ رہی ہے وہ بھی سٹوڈنٹ ہے وہ بھی مس کرتی ہے زمانے دیکھیں وہ کتنا مس کر رہے ہیں آپ کو کیا فیصل بھئی آپ کو کیا پتا میں آج ابھی ایک تقریب سے آ رہا ہوں وہاں پہ ٹیچرز جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے پچیس ہزار ٹیچرز کو جو ہے وہ پرمنٹ کیے وہ کونٹیکٹ پہ تھے اصل جو کام ہے کرنے والا وہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت وہ کار نہیں ہے چاہے ایڈوکیشن ہو او ہیلتھ ہو یا باقی ڈپارٹمنٹ سارا کم آجی کر لیا کر لیڈ بوری کر لیڈ ہاں یہ بڑی کمال بات ہے آج آپ سارے فیصلے کروا کر آ رہے ہیں مگر آپ یہ دیکھ لیں اب ٹیچر ملیں گے لیپ ٹاپ نہیں ملیں گے آپ کو لیپ ٹاپ تو نہیں آپ ملیں گے لیپ ٹاپ آپ خود کرنا پڑے گا وہ خود ہی کر رہے ہیں تب سے بلکہ سال سفر کر لو بزار صاحب اپنا کارویس کے داڑھنا لارے ہیں کیوں عمام نہ محبت آپ تو بیچ میں سننا کوئی فاورڈ بلوک والی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ فاورڈ بلوک کی پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت میں کوئی گنجائش ہو یا پاکستان طریقہ انصاف کے جو میمبرز ہیں وہ بڑے کومیٹڈ ہیں اور چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے بھی ہیں لیکن جب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سب میٹنگ ٹیک اپ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اس پر اعتماد کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات نہیں مگر اب تو کافی باتیں سر سننے میں آ رہی ہیں اب تو آپ کے اپنے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ پنجاب ڈیلیور نہیں کر پا رہا پنجاب ایسے ڈیلیور نہیں کر رہا دیکھیں اگر کوئی ایک آدھ ہمارا دوست بھائی وہ بھی ہمارے لئے انتہائی قابل احترام ہیں بھائیوں کی طرح ہیں اگر وہ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ذاتی ان کے کچھ معاملات ہیں ذاتی معاملات کیا ہوں گے ان کے ہوتی ہیں ذاتی معاملات بھی ہوتے ہیں کوئی اپنے ڈسٹکس کے معاملات ہوتے ہیں کوئی کانسچنسی کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کی نرازگی کی وجہ سے اگر کوئی ایک شخص ایسی بات کر دیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں جو ہے پارٹی ذاتی مسئلہ جو نا دے موبائل جو کسے نے ایزی لوڈ کر لے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے بھائی چودری صاحب نے صاف کہا کہ نہیں ہورا ڈیلیور اور پیسے اتنے تھے جنہوں نے آگے دیئے بھی نہیں ہے لیکن جو بھی آپ آئی فواد چودری صاحب نے ٹھیک ہی کیا ہونا ایک تو اچھے خاصے فواد چودری کا آپ نے منسٹر فواد چودری تھپڑا نہیں سرکار سر بھی ہے مہمبر بسے آپ کو میں فواد چودری کا ہے آپ کو پتا ہی نہیں فواد چودری کا کون ہے یہ فواد چودری آپ کے خیال پولٹکس ریلیٹیڈ دائلگ نہیں سنا آپ نے کہ فواد چود سے دھرنی لگتا تھپڑوں سے مگر آپ ایسے سوشل میڈیا یوز کرتی ہی کم یوز کرتی ہوں کم یوز کرتی تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ آج کل کے دور میں کوئی ینگ سر ہے جو کہ سوشل میڈیا کم یوز کر رہے ایسے سوشل میڈیا لیکن اتنا آپ کے سوشل میڈیا میں فواد چودری نہیں آتے کافی لیمیٹیڈ میں اپنا سوشل میڈیا کافی لیمیٹیڈ یہ تو اچھی بات ہے اگر آپ لیمیٹیڈ رکھتی ہیں ہبا سنیں آپ بھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل تھوڑا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ موڈلنگ فیلڈ میں ہیں تو اس سے بھی لیٹر اگر آپ کو پوست کر رہے ہو اپنا تو کبھی کبھا ویسے بھی آپ کو انفرمیشن کافی ملتی ہے نا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ذرا بتائیں ہبا جیسے کبھی نے فواد چودری کا نہیں آئیڈیا تھا آپ کو فواد چودری کا آئیڈیا ہے وہ تو آپ کو یہاں بیٹ بیٹ کے ہو گئے اور بھی انفرمیشن آپ کو ملتی ہے ہاں جی آپ کو کافی انفرمیشن ملتی ہے میں ہنگائی ہو گئی ہے لوگ بے چارے رو رہے ہوتے ہیں کیسے رو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اب آئیڈیا ہوتا جا رہا ہے نا کہ گاڑیوں پہ بہت ٹیکس لگنا شروع ہو گیا یعنی پہلے کم تھی پرائز جیسے انہوں نے کہا کہ ایک بات میں نے پوچھنی تھی آپ نے کہا کہ موبائل پہ جو ٹیکس ہے وہ کم ہو جائے گا ہو گیا ہے تو گاڑیوں پہ یہ لوگ آپ کر رہے ہیں گاڑیوں کے بھی کوئی میٹنگ کر کے ہیں بے بھی آپ میں سمجھتا ہوں کہ گاڑیوں پہ ٹیکس جو گوربن نے بڑھایا ہے وہ بلکل ٹھیک فیصلہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر ایمپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو ہے کنٹرول نہیں ہوگا چیزیں ایمپورٹ ہی زیادہ ہوں گی اور ایکسپورٹ کم ہوں گی تو نیچرلی جو ملکی ایکانومی جا وہ سٹیبل نہیں ہو سکتی اور پاکستان اس موقع پہ ڈیزرو کرتا ہے اس وقت ڈیزرو کرتا ہے کہ ان چیزوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے تاکہ ملکی ایکانومی بہتر ہوگی تو غریب لوگوں کا فائدہ ہوگی سونا آپ نے ملا آپ کو جواب مل گیا ہے کیا جواب ہے ہماری بہتری کے لیے ہے ہماری بہتری گاڑی سستی نہیں ہونے والی آپ امید چھوڑ دیں یہ والی تیری کس منچے لکھ سی لکھے ہیں ہماری بہتر ہماری بہتر ہوگی سی بار ہی گایا ہے اچھا پہ گیا برا تو ان ہون پساند آئ� کہندے نہیں جڑ پتا کہ سہی نہیں گایں گا تین اوفی چھکانے سات بار hiрач سات بار اننہ نے میرے کو گانا سنی ہے سات بار ہاں جی پہ سہی نی گایا اچھا اچھا او تھے پھیلنگ شروع ہوگی ہوئے ہوئے اینیاں گولیاں چلیاں ہاں شولی چلےنتے مینو منونیاں ہو جاندہ ہاں میںнесایا اچھا وہ جہرے بندے نے ویڑ لائن چکی ہیں سن وہ دی میں نے شکل ہی نہیں یاد انہوں میں پھار ہی نہیں سکتا سایدے سات سو روپیہ ہوئے ایسی رادہ پکھائی پھیر رہے ہیں میں کہہ تو انہوں جا کے گرور اداد سناما نہیں یہ اداد آپ نے سنا دی مگر ہمارے پاس میمان پڑے اچھے ہیں آج وہ ایڈوائیزر ہیں لائف سٹاک کے اوپر بھی تو آپ کی شاید ہیلپ کر سکے اس معاملے میں میں نے ایک چٹکی آٹے دی لائے رہے ہیں چٹکی آٹے دی میں آدھی نہیں روٹی کھا دی پکھائی لگا پھر رہے ہیں پیپرز پاتی دیں آرے نہیں نہیں طریقہ ساف ہے چوپتے ہوں جی بیٹھ رہے ہیں آج کل پیپرز پاتی آلے بالکل ہی چوپنے پہلے پہلے آئے گا امران سپے کی حجہ بنے گا نیا بنے گا نیا بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا بنے گا بکری پیسے کنی تاکتوں دی کش خادہ بھی نہیں تکنی تاکتا ہی با جی تو آدھے کلوں کوئی ساو پنجا میرا بیگ بلن کے باس آئے اتھے پی آئے پر ہاں تی با جی با جی شاید ہوا با جی شاید نہیں بھی با جی شاید ہوا تے میں نو فنکشن تے بلانا ٹھیک ہے اوٹھے میں گانے گا مانگا رون پیتنا دے ٹھیک ہے بنگرویلو ہم سا آیاں دا کیا سا روندہ آپ نے اپنے اپنے بیگ جی میں بشیا یا کوفتا ہوندہ ہے آپ نے اپنے بیگ جی میں گاندھا نہیں ٹھیک ہے الہم ٹھیک ہے یار خدا کا خوف کو رکھا کیا تم لوگے کس قسم کی باتیں شروع ہو گئے ہو اچھا تسی پرے لکھے آدمی ہیں تو انویس کھل دا احساس نہیں نہیں بلکور اور تمہیں پیسے مل گئے ہیں نا مل گئے نہیں اور چاہیے دے دیا سنگر بہ لو جراب چوتا کا نکلے ہوں چاہاپ چوتاں پھولوں میں پانی آگا جیکن دیکھا ہاں گوزا ہندو ہیں اپنے آپ نمیل آگا ہے میں اچھا میں اچھا مہنگ لوگل آمڈ بھی اچھا اچھا مہنگ لوگل یہاں گیا روٹی پاکستان مہنگ لوگلہ کیوائیا ہے مہنگ لوگلی ہے مہنگ روٹی میں گیا ہو گئی ہے اچھا کہندہ نے تو سی مارکیٹی کیوں بے گئے روٹی پکاؤں دے ہو گھر بے گئے پکاؤ اچھو مہم 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 اخیر صدر پاکستان موت رندنابہ علوی صاحب کل گیا جی میں کہ گالتے ہوتھی جا کی مکڑی ہیں میں کہ سر آٹھے دا بوران پیدا ہو گئے میں کہندہ نے لو مجھے تو پتر ہی نہیں کیا ایسا ہو گیا ہے میں کو صدر تو انہوں نہیں پتا کہندہ نے میں انہوں نہیں پتا میں کہ سر آب ہمارا کیا بنے گا آپ کے علاوہ تو ہمارا ہے بھی کوئی نہیں میں کہ سر کون ہے ہمارا میری گندھنے ہافیز خدا تمہارا واق family واقعی ایری وان ایری وان ٹو تری فور جانگری 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 بہا دے آہاااااااااا یار توڑا براج بڑے خجل ہو کیا او کیوں ستارہ گھنٹے دیوٹی کر کے گھر گیا سترہ گھنٹے آہ وہ بھر جائی توڑی ستی پئی اچھا میں کہ روٹی کیا ہاتھ اکم کر جائیں واہ وہ میں کہ روٹی تو اٹھا گصہ ہاں میں انوں کہا ہاتھ یہ اور دیو پی ٹی آئی انو اوت ہوئے ہوئے ستر رپے کلو آٹا ہو گیا ہوئے 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 دماغ تفتیشی کی تومنے کڈے اے ڈالا پہنچے ہم آرکیٹے سے جا کے پتہ لگا پندرندی روٹی بھی یہاں دا نان بلکل سر جی بجے آگیاں باچہ ادری صاحب لے میں کہے سر مانگ رہا ہے ہر انسان سستی روٹی سستا نان میں انہوں نے ایک ہی کہہ رہے ہیں کانگڑی پلوان میں کہے سر جھوٹا نہ کرو حال دسو تسی سینس دان ہو اگو کہنے نے بھی حال اس کا بلکل صاف اور کلیر ہے پیڑا چھوٹا کر لو روٹی سستی ہوگی میں کہے سر توڑے لوں ہی نہیں شیخ رشید صاحب الگے ہیں میں کہے سر آٹے دا بوران پیدا ہو گیا ہے تسی ایتے خراتے مار رہے ہیں انہوں نے کہا جی دسمبر جنوری اور فرری دچ لوکی روٹی زیادہ کھان دے رہے ہیں اس واس تے بوران پیدا ہویا ہے پھر پھیر لیتے انہوں نے کہیں انہوں نے بس کھائی جاؤ میں کہے اوکی ڈان ترکڑ دان پہنچیں بزدار صاحب کو اور گھو تیاری کر رہے ہیں میں کہے سر تیار ہو کے کتے جا رہے ہو کہندہ نے میں پینڈ جا رہے ہیں اچھا ایک بیگ چھوٹا کپڑے نہیں پورے آ رہے ہیں میں کہے پھر تھوڑا بیگ نہیں ہونا تھوڑا ٹی بیگ ہونا میں انہوں کہندہ نے پینڈ جا رہے ہیں میں کہے خیرے کہندہ آٹا لائن جا رہے ہیں گاؤں سے گاؤں کہنا میں چار بوریاں آٹے دیا لائیا ماں یار میں کہا سرہ اکتے لوگ ترس رہے ہیں کہندہ پتر اکتے بڑھولے میرے بھرے پہنے لیکن راتے کچھ اور چکاری ہوئی ہے کوئی بندہ میرا بڑھولا بن کے لائے گیا بڑھولا بن کے بڑھولا بن کے اچھا بچ ظاہر ہے جدو نہیں لبنان آٹا تے چوریاں یونیاں میں کہا سرہ اکتے ہوئی کچھ نہیں بڑھنا عمران خان صاحب کول گیا اچھا میں کہا سرہ اکتے گل مکنی ہیں اچھے مہنگیاں میں کہا سرہ پندر اندھے روٹی وہی اندھے نان کہاں ہے نیا پاکستان میں نے کہا سرہ کی ہوئی ہے میں کہا سرہ مار کیٹے جو روٹی مہنگیاں گئی ہے اچھا کہا سرہ مار کیٹے جو بہے گے روٹی پکاوں دے گھر بہے گے پکاؤ آہا بہا بہا آہا بہا آہیر صدر پاکستان مہتر اندھنا آہا بہا آہا بہا Abu노 dad ج Lore میں کہا سرع گالتے ہ Brittان مکڑی ہیں میں کہا سر آٹھی دا بوران پیدا ہو گئے میں نے کہا سررہ لوں مجھے تو پتنی کیا اسا ہو گیا ہے میں سے صدر ہوتا میں کہا س آہا بہا عدا میں، کری آہا اندر سو میں کتے جاؤں جا تو اسے کتے جاؤ گے میں تو یہاں پہ ہوں اور بات کر رہا ہوں ان سے پوچھ رہا ہوں اوہ! میرا پیارا جنگ آہاں فیصل ایجابوانا صاحب ییس وان ٹو فائیف آہاں بڑا تیز چلوں دنے کیونکہ انہاں دا ہلکا ہے پی پی وان ٹو فائیف ایسے لئے ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں لوکان دی آہاں آگا انہیں کنگ ساری آہاں surge آن اڈان ش ثمان ہو رہے اوہ یہ домой ٹو Corpor ACE درپاہ من Alcohol میں اپنا ہاں ہاں ہ diagnose ہے یا جانگے چھا اگر ا کے ان کی تک تعریب نہ ہو آہاں ساری کچہ ماشاللہ بڑے کمال آدمی نے جی ہوئے 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 کہ تے موتھے جانگے چھے ایسے پوٹر جانگے مونہاہ ماناہی ماشاللہ اے لیے ایسا ہے ایسے فیرس ایکسپریشن ہوئی میں سیکھتے نہیں نہیں تے آپسہر جی ایک فورٹو ایٹھانے لینی میرے فیوریٹ ہیرو نے کیڑی فلم آرہی ہے ہی رو نہیں ہے وہ پولیٹیشن ہے ہاں پہ پولیٹیشن ہے ہاں ہی رو نہیں ہے یا نہیں ہے پہ one photo please why not ہاں میں صدقے آہ منہ آئل صاحبہ توڑے نظر میں سنگل بڑھنے ہاں پیشنی بھاری بھی photo ڈی فوکس ہو گئی سی تو میری گھرہ لی منی نہیں ہے ہاں ہاں تینکیو سر کی گھل کر رہے ہیں ساں کچھ بھی نہیں آٹے دی ہاں آٹے دی گھل بھول سکتی ہے بالکل نہیں ہاں سب کسی بات پر نراز ہو گئے ہیں آپ نے ان کو منانا ہے ان میں سے کیا کریں گے ان کو منانے کے لیے smiley face والا emoticon بھیجیں گے خود جا کر کوئی جوک سنائیں گے ان پرسن یا پھر دھرنے والا ڈانس کر کے دکھائیں گے ٹیکس جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے ٹیکس میسج میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل وہ ان کے پاس ٹیکس دیکھنے ہی کا ہی ٹائم آدروائز مشکل کا اگر انہوں نے کیا ترنیلہ ڈانس کر رہا تو کی کرو گے یہ بتائیے میڈم مجبوری کے طاعت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے آپ کو روز صبح اٹھیں گے آپ کے نظر اس تصویر پڑے گی وہ تصویر ان میں سے کن کی دیکھنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں مبشر لکمان اور فواد چودری مبشر لکمان کوئی خاص وجہ انہیں جب ایڑ روکی نا روکی کیسے تھی ماری دنے ان لوگ کیا ہے جی عام طور پر بہت سے لوگ اپنا کھانا کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے لیکن امریکہ میں تو ایک لڑکی نے حدی کر دی ہوا کچھ ایسے کہ اس کے دوست نے اس کے سارے فرائز کھا لیے جس پہ اس لڑکی کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے دوست کو چاکو ہی مار دیا لیکن پولیس نے وقت پہ پہنچ کر اس لڑکی کو گرفتار کر لیا ایک کھانا کوئی بھی شیئر نہیں کرتا نہیں جکین تو اپنے سیاستانوں کو دیکھ لو 20 20 کے سیگمنٹ آپ سے پیسے سا کھلیں گے ہم کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ جنرل نالج کے سیگمنٹ میں سے اپنا سوال اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کس سے سٹارٹ کریں پہلے لیڈیز فرسٹ لیڈیز فرسٹ کریں لیڈیز آپ اگری کر رہی ہیں اس بات سے چلیے پھر لیڈیز نے گری کیا ہے تو یہ بتا دیجئے آدھی رات کا وقت ہے شدید بور ہو رہی ہیں آپ کے فون کے اندرے ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپ بوریت کل کرنے کے لیے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ سنا اللہ اور فیاضل حسن چوہان رانہ سنا اللہ یہ بتائیے لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں کسی ایک کسا سیلفی لے سکتی ہیں کسی ایک کو سمائل دے سکتی ہیں اور کسی ایک کو کہیں گی کہ آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان سبا کمر اور میوش حیات تو کس کسا سیلفی لیں گی ماہرہ خان کے ساتھ کن کو سمائل دیں گی سبا کمر کن کو کہیں گی کہ آپ کا فلور آ گیا تھرڈ بار دی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ بتائیے میڈم چاند پر جانے کے لیے ایک راکٹ کے اندرہ بیٹی ہیں ساتھ میں ایک سیٹ آپ کے ایکسٹرہ ہے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں آپ چاند پر لیکن واپسی پر اس شخص کے واپس آنے کی گیارنٹی نہیں ہے ٹھیک ہے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب پرویس کھٹک اور جناب قائم علی شاہ قائم علی شاہ کیوں کیونکہ گیارنٹی نہیں ہے نا کہ وہ واپس آنے ہیں نہیں یہ بتائیے مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی آپ کو روز صبح اٹھیں گی آپ کے نظر اس تصویر پڑے گی وہ تصویر ان میں سے کن کی دیکھنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں مبشر لکمان اور فواد چودری مبشر لکمان کوئی خاص وجہ انہیں جب ایڑ روکی روکی کیسے تھی مارید انہیں روکی بیو حسن صاحب آپ کی باری ہے سر خان صاحب کسی بات پر نراز ہو گئے ہیں آپ نے ان کو منانا ہے ان میں سے کیا ایسا کریں گے ان کو منانے کے لیے شمائلی فیس والا ایموٹیکون بھیجیں گے خود جا کر کوئی جوک سنائیں گے ان پرسن یا پھر دھرنے والا ڈانس کر کے دکھائیں گے دیکھیں ہم ہیں جھنگ کے لوگ پہلے بھی جھنگ کا آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا جھنگ کے لوگ بڑے سمائیدار ہیں کسی صورت میں بھی لیڈرشپ کو نراز نہیں ہونے دیں گے نہیں سر وہ تو اگر میں نے کہا کہ اگر ہو گئے کہیں تو ان تینوں میں سے کیا بہتر رہے گا آپ کے خیال میں دیکھیں وہ ٹیکس جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے ٹیکس میسیج میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل وہ ان کے پاس ٹیکس دیکھنے ہی کوئی ٹائم ایدروائز مشکل کا اگر انہوں نے کیا ترنیلا ڈانس کر رہا تو کیا کرو گے پھر پاڈک سے بات نہ مانگا درنے والا ڈانس نہیں ٹیکس کریں گے وہ ٹھیک ہے سر آپ بھی چاند پر جا رہے ہیں راکٹ کے اندر ساتھ میں ایک سیٹ موجود ہے چاند پر جائیں گے باپسی پر گارنٹی نہیں ہے ساتھ والے شخص کی کہ وہ واپس آ پائیں گی یا نہیں کس کو لے کے جانا چاہتے ہیں اب چاند کے اوپر آپشنز آپ کے پاس ہیں فواد چودری اور فیاضل حسن چوہان فواد چودری صاحب جائیں گے چاند پر ٹھیک ہے سر لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود تھے ایک کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں فیصل صاحب آپ ایک کو آپ مروتن سمائل دے رہے ہیں اور ایک کو کہیں گے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں پرویس کھٹک فیصل وڑا اور ڈاکٹر آمیر لیاقت تو کس کے ساتھ سیلفی ہے سیلفی جو ہے فیصل وڑا فیصل وڑا کسی سیلفی ہے جی کن کو آپ سمائل دے رہے ہیں کھٹک صاحب کھٹک صاحب اور کن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلور آ گیا تھرڈ ون جو ہے ان کے لیے فلوری آمیر لیاقت صاحب آپ کے لیے فلور کیا انتخاب کیا ہے انہوں نے بھی اس وقت مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے روز صبح فیصل صاحب اٹھیں گے ان کی نظر اس تصویر پر پڑے گی جائنٹ سائز تصویر ہے کس کی دیکھنا چاہیں گے وہ تصویر ان میں سے آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ ہیں رانہ سناولہ اور شرجیل میمن میرے خالبے رانہ سناولہ رانہ سناولہ صاحب آپ کی تصویر ہوگی وہ صحیر یہ بتائیے ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی ای پی پاس آپ کے بھی پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے بھی فیصل صاحب کس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں ٹائٹینک پر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان اور میوش حیات ماہرہ خان ماہرہ خان کلیارٹی آف تھوٹ ہے بہت زیادہ جا بات ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ صاحب کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرا دے کے کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ کس کو دے رہے ہیں آپ آپشنز ہیں جھانگیر ترین صاحب اور عثمان بزدار صاحب پشکل سوال ہے لیکن جو ہے عثمان بزدار صاحب لیکن جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب ہیں زبردست فیل صاحب thank you so much for being on this show آپ کا بہت بہت شکریہ منائل آپ کا بہت بہت شکریہ best of luck for your career سر آئینا ذرا پھر دیکھیں آپ نے بھی سڑکوں پہ کسی ڈیا کسی کو وعدہ کیا تھا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے تو نہیں کسی ڈیا بہت شیاسی بات ہے آپ تو سچی مچی ہو رہا تھا آپ کی سیاسی کی دیدرس کی ہے تھوڑی بہت کتنی کو سچی سچی دسو اتونوں کے سرم پتا میرنی جو رابہ جہزار پی ہے ہاں یہ آپ کو جیب نہیں لگا آج کل سارا کچھ ہی جیب ہو رہا ہے اچھا یہ بھی پیٹی ایوال پر ڈال دے سہا ہی ہونا دے جیب کہ جو نہیں ہے میں آیا ہے نا نے پیسے دیتے میں میں آنکہ بھی دے دوں ہونا دے دوسری دے رہے عوام دے کیوں نہیں دے دے